اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ ویسی تقلید تم پہنچا سکتے ہو اسے تم میں قتل کیا ہے تو اس کے مقابلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا اسے ایک زخم لگایا ہے تم اس کے مقابلے ایک زخم لگا دو اسے تمہارا تان توڑ دیا ہے تم اس کے مقابلے اس کا دان توڑ دو اسے تمہاری انگلی کار دیا ہے تم اس کے مقابلے اس کی انگلی کار دو اسے تمہاری ایک آنکھ پھوڑ دیا ہے اس کے مقابلے میں تو اس کی ایک آنکھ پھوڑو لیکن یہ سارے جو اس کا مقابلے میں جو صدا وارد ہوگی قصاص کی یہ قاضی اسلام اور حکومت وقت کی اجازت کے ساتھ ہوگی برائے راست کسی کو کسی سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے یہ بھی اسلام کا انتظام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک کی آنکھ پھوڑ دی اور اگر اسلام ان کو انڈویجلی انفرادی اجازت دے دے کہ بھئی ایسے اگر کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑی آپ بھی اس کی آنکھ پھوڑ دیں آپ بھی آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو اب دیکھو یہ فرت جذبات اور غصے کے اندر غزب کے اندر انسان آپ پر میں نہیں رہتا ہو سکتا آنکھ پھوڑنے کے ساتھ کچھ اور بھی پھوڑ دیں اس کا سر بھی پھوڑ دیں اس کو اور غصے میں جذبات میں اور زیادہ مارے یہاں تک اس کے دونوں آنکھیں پھوڑ جائیں اس نے اس کی سیدھی آنکھ پھوڑی تھی اس کی الٹی آنکھ پھوڑ دے حالانکہ اس کی سیدھی پھوڑی تھی اس کی بھی سیدھی پھوڑی جائے گی اس کی الٹی آنکھ پھوڑی تھی اس کی بھی الٹی آنکھ پھوڑی جائے گی کوئی ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سیدھی اور الٹی آنکھوں کی روشنی کے اعتبار سے فرق ہو لہذا بے لوگوں شریعت نے برابر برابر اب یہ فرت غصے میں آکے کہ اس کی سیدھی کے پر الٹی آنکھ پھوڑ دیا لیکن اس نے اس کی سیدھی پھوڑی تھی نتیہ کیا ہوگا یہ فساد پیدا ہو جائے گا یہ انارکی پیدا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کو محول میں یہ انارکی گوارہ نہیں ہے ہاں قاضی اسلام اب جب دیکھے گا کہ اس کی آنکھ پھوڑی اب اس کی پورے مقدمی کی تفصیلات سامنے آئیں کہ آنکھ کیوں پھوڑی کیا وجوہات ہوئی کیا یہ اس کا آنکھ پھوڑنا ایکشن تھا یہ ریاکشن تھا ہو سکتا یہ ریاکشن ہو وہ اس سے پہلے جس کی پھوٹی ہو اس سے پہلے کوئی اور ظلم کر چکا ہو کیا خبر کیونکہ ہمیں تو ابھی اس کی آنکھ پھوٹی نظر آ رہی ہے اور یہ مظلوم نظر آ رہا ہے لیکن جب مقدمہ چلے گا تفصیلات سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا نہیں جی نہیں یہ اس نے تو فلاں وقت میں یہ کیا تھا اب ظاہر ہے کہ قاضی اسلام پورے مقدمات کے گواہ اور تذکیہ گواہوں کا کرنے کے بعد نتیجے پہ پہنچے گا ہاں بھئی اس کی یہ آنکھ پھوڑی گئی ہے لہذا اس کے مقابلے اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی اب قاضی اسلام جو ہے وہ جلات کے ذریعے سے پوری احتیاط کے ساتھ آنکھ کے مقابلے میں آنکھ اسی تفسیر کو قرآن نے بیان کیا آنکھ کے بدلے میں آنکھ اگر ناکھ کاٹی ہے تو ناک کے مقابلے اس کی بھی ناکھ کاٹی جائے گی اب اگر انڈویجیلی اجازت دے دی جائے اب پتہ اس نے اس کی کتنی ناکھ کاٹی اور پتہ ہی کتنی کاٹ دے یہ ہڈی سمیتی اس کی جڑ سے ناکھ توڑ دے تو ظلم ہو جائے گا اور یہ تعدی اور ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارہ نہیں ہے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ علیہ صحابیت تسلیم و صلات پر یہ رحم کیا ہے کہ ان کو بدلے کی اجازت دے دی ہے یہ بدلہ لے سکتے ہیں لہذا بدلہ بھی لے سکتے ہیں قصاصا اس کی جان دوسرے قاتل کی لے سکتے ہیں اور وہ معاف بھی کر سکتے ہیں دیت بھی لے سکتے ہیں جبکہ پہلی امتوں کے اندر کیا تھا پہلی امتوں میں یعنی یہود کے اندر قصاص کا حکم تھا کہ آپ جو اس کے بدلے میں قصاص ہی لے سکتے ہیں تو لہذا قصاص لے لیں اور یا معاف کر دیں قصاص لیں یا معاف کر دیں ان دو آپشنوں میں سے ایک آپشن آپ کو اختیار کرنا ہوگا دیت کا کوئی تصور نہیں تھا کہ آپ پیسے لے کے ماف کر دیں یا تو بالکل نگاں ماف کر دیں اور یا پھر جان کے بدلے میں جان لے لیں اور نصارہ کے اندر عیسائیوں میں انجیل کے اندر یہ حکم تھا کہ ماف کر دیں وانا تو قصاص کی اجازت ہے نہ دیت کی اجازت بلکہ ماف کرنے کی اجازت تب ہی دینِ عیسوی کے اندر یہ تھا کہ اگر آپ کے اموں پہ ایک شخص ایک تھپڑ مار دے تو آپ اس کو دوسرا گال پیش کر دیں کہ یار ادھر بھی مار دو بجائے اس کے کہ آپ اس کے ایک تھپڑ مار کے بدلہ لیں بلکہ آپ دوسرا گال پیش کر کے دوسرا تھپڑ کھانے کے لئے بھی تیار ہو جائیں اب دیکھو یہ انبیلس انبیلس معاملات وہاں یہود میں کہہ دیا تھا یا تو قصاص لو یا پورا ہی ماف کر دو کوئی بیلس بات بظہر لگ نہیں رہی تھی اور عیسائیوں کے اندر کہا کہ ماف ہی کر دو اگر قتل کس نے کر دیا چلو ماف ہی کر دو لیکن اسلام یہ ایک رحمت بن کیایا تب ہی آگے اللہ تبارک وطالعہ اپنے انام اور رحمت کو ذکر کر رہے ہیں دیکھو تمہارے رب کی طرح کتنی بڑی رحمت ہے تمہیں تین آپشن دیئے ہیں ایک تو قصاص کا آپشن دیا ہے کہ تم اپنے مقتول کے بدے میں قاتل کو قتل کر کے اپنی تسکینیں قلب کر لو اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر تم اس کے مقابلے میں دیئت لے لو جان کے بدلے میں پیسہ لے لو ظاہرہ مرنے والا جب مر گیا ہے تو گائے کے ایک مال کمانے کا سورس ختم ہو گیا اب اس کے جو ورسہ ہے اس کے جو یتیم پریشان ہوں گے لہذا تم اس کے بدلے میں دیئت لے کے اس سے اپنے بچوں کی مقتول کے بچوں کی زندگی کو سمار لو اور یا یہ نہیں تو پی تیسرا یہ کہ ماف کر دو اور ماف کرنا یہ تمہیں اجازت ہے کہ تم بغیر کسی لینے دینے کے بلا محافظہ کے ماف کر دو اور چاہو تو کوئی رقم مقرر کر لو کسی ایک چیز پر اگری ہو جاؤ کوئی بھی چیز ضروری نہیں کہ آپ دیئت ہی لیں کسی اور بات پر اگری ہو جائیں کسی اور ایسا کوئی معاہدہ کر لیں لہذا اس معاہدے پر اگری ہو کر معاف کر دیں اس کی بھی آپ کو اجازت ہے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رحمت ہے اہل ایمان اہل اسلام کے لئے کہ اللہ تبارک و تعالی تینوں آپشن دیئے اس لئے یہاں پر فرمایا کہ اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتلہ تو تمہارے مقتولوں کے اندر جائے وہ قصاص کا حکم نازل کیا گیا ہے الہر بالہر آزاد آدمی کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا ایک آزاد آدمی نے آزاد کو قتل کیا آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے غلام نے غلام کو قتل کر دیا اس کے بدلے میں غلام قتل ہوگا والانسہ بالانسہ عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا عورت نے کسی عورت کو قتل کر دیا تو اس کے مقابلے میں اسی قاتل عورت کو قتل کیا جائے گا اب یہ بات کیوں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی اصل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ قیدہ بیان کیا بعض مفسریں فرماتے ہیں کہ یہ بنی قرازہ بنی نظیر یہ دو قبیلے تھے ان کے بارے میں یہ آیات ہیں بعض مفسف فرماتے ہیں عوث اور خزرج یہ دو قبیلے تھے ان کے بارے میں یہ آیات ہیں اور راجہ یہی کہ عوث اور خزرج ہی کے بارے میں ہیں اور یہی اللہ مصنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کبھی قول ہے کہ عوث اور خزرج کیونکہ یایو اللہ ذینا آمنو کہہ کے ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اور بنی قرازہ بنی نظیر ایمان والے نہیں تھے عوص و خضرز یہ بات بھی ایمان کے اندر داخل ہو گئے تھے ان کے بارے میں ہیں ہوا یہ کہ ان میں ایک قبیلہ طاقتور تھا ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور پہلے زمانے میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہونا اس کی قوت کی دلیل ہوتا تھا خاص طور پر مردوں کی تعداد لہذا مردوں کی تعداد زیادہ ہے تو زیادہ مرد وہ زیادہ جنگجو ان کے پاس ہیں اب ان کے بعد دس ہزار جنگجو ہیں مرد ان کے بعد پانچ زار جنگجو ہیں تو دس ہزار والا پانچ زار پر حاوی رہتا تھا اب جب یہ ایک قبیلہ دوسر میں حاوی تھا تو یہ کرتا تھا کہ یہ ان کی عورتوں سے مغرب قبیلے سے نکاح کر لیتا ان کی عورتوں سے بغیر مہر کے بغیر مہر کے نکاح کر لیتے اور پھر ظلم و ستم اور زیادہ اڈھاتے ان کے لوگوں کو غلام بنا لیتے غلاموں پر ظلم و ستم ڈھاتے اور ان کا حق دانہ کرتے تو جو مغرب قبیلہ تھا انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اگر کل کو ہمیں موقع ملا اگر ہمارا ایک غلام قتل ہوا تو غلام قتل کے بدلے میں ہم ان کا آزاد قتل کریں گے اور ہماری اگر عورت قتل ہوئی تو عورت قتل کے بدلے میں ہم ان کا مرد قتل کریں گے اور ان کا اگر ہمارا کو آزاد آج بھی قتل ہوا تو ہم اس کے بدلے میں دو آزاد آج بھی قتل کریں گے ان کے تو ظاہر یہ بیچاروں کی زیادتیاں ظلم کی چکی میں پستے تھے تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اس کے بغیر کوئی چھوڑیں گے نہیں یہ انہوں نے اہد باندھ لیے اور وقت کا انتظار کرتے رہے کہ بھلا وقت آئے گا تو پھر ہم یہ کریں گے ادھر جیہ مدینہ منورہ کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اسلام کی دعوت پھیلی تو یہ قبیل اسلام میں داخل ہوئے اسلام میں داخل ہوئے لیکن ان کے سارے پیچھلے حساب کتاب باقی ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمادی ان کو بتا دو نہیں ایک آزاد کے بدلے میں ایک آزاد ہی قتل ہوگا اور ایک غلام کے بدلے میں غلام ہی قتل ہوگا یعنی کہ تمہارا غلام قتل ہو تو تم اس کے بدلے میں ان کا آزاد قتل کرو اور ایک عورت کے بدلے میں عورت ہی قتل ہوگی یعنی کہ تمہاری عورت قتل ہو تم اس کے بدلے میں ان کا مرد قتل کرو اس لئے کہ یہ تو ایک بے گناہ کا قتل ہے اس لئے کہ جس مرد کو قتل کر گو تو بے گناہ ہے بشارہ جس غلام کے بدلے میں ازاد قتل کروکے وہ ازاد تو بے گناہ تھا جس ایک ازاد کے بدلے میں دو ازاد قتل کروکے وہ دوسرا ازاد تو بے گناہ ہیں تو تم جو ہے بجائے اس کی ایک عدل کا فیصلہ کروانے کے بجائے الٹا ڈبل ظلم کا فیصلہ کرواتے ہو اور اسلام میں ظلم کی اجازت نہیں ہے اور یہ فرت جذبات کے اندر اور پہ غصے اور غیز کے اندر آ کر تم یہ کرو نہیں اس سے پہلی آیات کے اندر نیکی کی حقیقت بتا چکے ہیں کہ سبر والسابرین فیصلرائی والدرائی کہ سختی کا ہو یا فقر و فاقہ کا ہو یا بیماری کا حال ہو کسی حال میں بھی ہو یا جنگ و جنال کا معاملہ ہو سبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا نہیں چاہیے تم سبر و تحمل کے ساتھ ایک قتل ہے تو ایک ہی قتل کرو اور اپنے آپ کو سبر تحمل سے اپنے اس شریعت کی حکم پر قائم رکھو اس لئے اللہ تبارک و تعالی یہ آیات نازل فرمائیں کہ آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا لیکن یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے عورت کو قتل کر دیا تو عورت کے بدلے میں وہ آدمی قتل نہیں ہوگا نہیں وہ آدمی قتل ہوگا کہ اگر ایک آدمی نے عورت کو قتل کر دیا تو وہ آدمی عورت کے بدلے میں قتل ہوگا کیونکہ یہاں پر اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا لیکن دوسرے مقام پر اس شخص چیز کو واضح کر دیا کہ انن نفس بن نفسی کہ نفس نفس کے بدلے میں چہانچہ امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جان کے بدلے میں جان اب عورت کی جان اگر کسی مرد نے لیا ہے تو اس عورت کے بدلے میں اس مرد کو قتل کیا جائے گا اس لیے کہ آزاد نے کسی غلام کی جان لیا ہے تو غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا وہاں اس کی حیثیو سٹیٹس نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ جان تو سب کی برابر ہے ایک عورت کی جان ہو یا غلام کی جان ہو یا آزاد کی جان ہو تو جان تو برابر ہے لہٰذا قرآن نے کہا نفس ہے بن نفسی نفس کو نفس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا لہذا اگر عورت کو کسی نے قتل کیا یا غلام کو قتل کیا اس کے مقابلے میں اس مرد اور آزاری کو قتل کیا جائے گا تو لیکن چونکہ یہاں ایک عام قیدہ بیان کیا اصل بھی ہے کہ اگر اس کے اپوزیت صورتحال بھی پیش آتی ہے تو اس صورت میں نفس کے بدلے میں نفسی قتل ہوگا اس کی بات فرمائے اب آگے جو ہے دیت کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی معافی کر دی دیت پر بات چیت ہوئی کہ یار چلو تم دیت لے لو پہلے تو بتا دیے کہ قتل کرنے کی اجازت ہے آپ قاتل کو قتل کر سکتے ہیں لیکن بات دیت کی ہوئی اور دیت کے اندر قاتل کا راضی ہونا ضروری ہے مقتول کے ورسہ کا راضی ہونا کافی نہیں ہے مقتول کے ورسہ راضی ہے کہ چلو یا دیت پر معاملہ رفع دفع کرو تو جو قاتل ہے وہ بھی اس پر راضی ہو کہ ٹھیک ہے میں دیت کے ذریعے سے ورنہ وہ کہتا نہیں میں نہیں دیت بھی دیتا آپ مجھے قتل کر لو آپ مجھے قتل کرنا چاہے قتل کرو گویا کہ یہ اختیار جو ہے قاتل کو اللہ تمہارک وطاہ دیا ہے کیونکہ قاتل کی ہاتھ میں کہتا قاتل چاہتا کیا ہے وہ قتل ہو جانا چاہتا ہو سکتا ہے بس اوقات سرکمٹنسیز ایسے ہوتے ہیں کہ قاتل یہ کہتا ہے کہ یار قتل ہو جانا ہی بہتر ہے بھئی دیت پر معافی کہا کروں میں اس کے بعد میں قصازن قتل ہونے کے تیار ہوں تاکہ دنیا کے اندر گناہ ساپ پاک ہو جو بات ختم ایسا بھی ہوتا ہے تو اس لئے اللہ تمہارک وطاہ دا قاتل کو اختیارت ہے تو قاتل جو ہے وہ اس پر راضی ہو کہ ہاں ٹھیک ہے دیت کے لئے میں تیار ہوں لہٰذا جب دیت پر فیصلہ ہو جائے تو اسی کو قرآن نے کہا کہ لہٰذا پھر معروف طریقے سے پورا پورا حساب کتاب کر کے اس کی دیت اس کے حوال لے کی جائے اب اس کے اندر کوئی دو نمبری نہ کرے وہ ایسا نہ کرے کہ دیت بھی لے لے اور دیت لے کے پھر الٹا اس کو قتل بھی کر دے تو ایسے بھی حوال ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے جو صلح کر لی جی ہم نے دیت بھی لو بعد انہوں قتل بھی کر دیا گئے کسی بھی طریقے سے پتہ کسی تھڑا آدمی مار دی جائے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تو جائر دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے آگے قرآن میں اللہ تبارک وطہ اسی حقیق کو بیان کیا یہ اتنی زبردست زیادتی ہے ایسا ظلم عظیم ہے کہ اس قتل کرنے والے کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ جنم میں رکھیں گے اب اس کے لئے کچھ چھکا رہا نہیں دنیا میں رسوائی تو ہوگی ہوگی فرمایا آخرت کے اندر اللہ تبارک اب اس کو معاف نہیں کرے کہ ظہر ہے کہ اس کو بھی دیت کے ساتھ آپ کا فیصلہ ہو گیا بات چیت ہوگی معافی طلافی ہوگی اب آپ نے اس کے اندر مکاری دکھائی کہ ان کو غافل رکھا کہ دیت بھی لے لی اور بعد اس کو قتل بھی کر دیا نہیں اللہ تبارک وطہ لہا فرمایا کہ اب اس کو ہمیشہ محگی جنم خالدین فیہ آبادہ تو یہاں فمن اوفیہ لہو سے کہ پھر جس کو معاف کر دیا گیا ہے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی یعنی مدیت کی بات ہو رہی ہے فتیوہ بالمعروف تو تابع داری کرنی چاہیے جو کہ دستور کے مطابق جتنی دیئے تو اتنی دیئے اور دیئے کتنی ہیں ایک آدمی کے دیئے تو شریعت کے مطابق سو اونٹ سو اونٹ جو ہے وہ زمانے میں اونٹوں کا حساب ہوتا تھا اور پھر اس کے وہ اس کی قیمت لگا لی جائے اور آج کے زمانے کے اعتبار سے اور یا اسی اعتبار سے یا ایک ہزار دینار سونے کے ایک ہزار دینار یہ دیئے تو ہوتی تھی اور یا دس ہزار درم چاندی کے دس ہزار درم یہ ایک آدمی کی دیت اور آج کے زمانے میں گویا کہ آج کے زمانے میں چھتیس کلو چھتیس کلو چھتیس تولے اور آٹھ ماشا چاندی چاندی سلور تھرٹی سکس تولہ کلو تھرٹی سکس کلو تھرٹی سکس تولہ اور ایٹ ماشا چاندی یہ اب اس کی جتنی قیمت بنے یا اتنی چاندی جو ہے ان کو دیت میں دی جائے یا اس کی مارکٹ ویلیو جتنی بنتی ہے اتنی مارکٹ ویلیو کی قیمت جائے اس کے حوالے کر دی جائے تو اس دیت کا ذکر کرنا ہے کہ جو معروف طریقے پر جتنی دیت بنتی ہے وہ دیت اس کے حوالے کر دی جائے فَمَنُوْفِعَلْهُمْ مِنْعَخِهِ پھر جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی فَتِّوَوْمْ بِالْمَعْرُوف مِنْعَخِهِ یہ بھائی جو کہا ہے یہ مقتول کا بھائی مقتول کا بھائی مقتول کے بھائی کی طرف سے کو معافی ہو گئی یہ بھائی قاتل کو نہیں کہا مقتول کے بھائی کو کہا ہے جو مقتول اس کا بھائی جو بھی اس کا وارث ہے چچا ہے مامو ہے یا اس کا ساگا بھائی ہے یا کوئی بھی تو وہ اپنے اس مقتول بھائی جو اس کا دینی بھائی ہے یا نصبی بھائی ہے اس کی طرف سے یہ معافی دے رہا ہے یہ معافی دیرہ قاتل کو ہم طور پر معاف کرتے ہیں اس کے بدلے میں آپ ہمیں دیت دے دے تو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر جس کو معاف کر دیا جائے اس کی بھائی کی طرح سے کچھ بھی تو فتیباؤں بالمعروف تو تابداری کرنی چاہیے دستور کے معافق وعداؤن الہی بیحسان اور ادا کر دینا چاہیے خوبی کے ساتھ یعنی وہ دیت جو ہے وہ خوبی کا اس کو ادا کر دینی چاہیے اب اس میں ٹال مٹو اللہ ہو کہ آپ نے چیک بنا کے دے دیا چیک باؤنس ہو گیا چیک باؤنس ہو گیا اب وہ بینکوں کے چکر کارٹ رہا اب ساری دنیا کے سامنے پنچیت کے سامنے اور جرگے میں تو انہوں نے چیک حوالے کر دیا اور سب نے مبارکے دے دی ماشاءاللہ جی آپ کو یہ پانچ لاکھ کا چیک مل گیا اب چیک ڈالا تو دو تین دن بعد پتا چلا تو چیک تو باؤنس اللہ کہہ نہیں یہ اداون بیحسان آپ اس کے بھول کے اچھے طریقے سے ظاہرہ ایسی چیزوں بچنے کے لئے آج کی دنیا میں پھر یہ کرتے نہیں بھی آپ جو بینک چیک لائیں سرٹیفائیڈ چیک لے کے آئیں آپ کو ایسا سیدھا سیدھا چیک نہیں چلے گا سرٹیفائیڈ چیک دیں یا کیش دیں یا جو بھی ہے تو ایسی صورت اختیار کر لینے چاہیے تاکہ آج کل کوئی فرار نہ ہو جائے کیونکہ اب جرگہ بیٹھا ہے اب پنچیت میں فیصلہ ہوا یا کورٹ میں فیصلہ ہوا اب تین چار دن بعد پتا چلا چیک باؤنس ہو گیا اب کون کس کو ڈھونڈے گا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو نصیت کر دی دیکھو فتیبہ بالمعروف دستور کے مطابق ایک حکم کی پیروی کرو اور اچھے طریقے سے اس کی آدائی کی کرتا اور اس کے بعد اللہ نے اپنا احسان جتلایا ذالکتخفیف من ربکم ورحمہ یہ آسانی تمہارے رب کی طرف سے ہے اور رحمت ہے یا قصاص تھا یا معافی تھی یا نصارہ میں سی نیری معافی تھی وہاں تو قصاص کا بھی حق نہیں تھا لیکن تمہیں اللہ تبارک و تعالی دین اسلام دین فطرت ہے اللہ تبارک و تعالی این فطرت کے مطابق یہاں پہ تمہیں جو اپنا اگر تمہیں انتقام کا بھڑک اٹھ رہی آگ کہ نہیں اس آدمی کو ہم نے قتل کرنا ہے تو ٹھیک ہے آپ قصاص کریں قتل کریں لیکن اگر سوچتے کہ چلو یار پہلے قتل ہو گیا یا اب یہ دوسرا بھی خاندان کا بندہ قتل ہو جائے گا تو چلو چھوڑو یار بس دیت دے دو تو دیت لے لو اور اگر کہتے ہیں یار نہ دیت لیں بس اللہ کے سپور ہم معافی کرتے ہیں تو معافی کر دو تو گوئے کہ سارے آپشن اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے اس لئے کہ ذالک تخفیف من ربکم یہ آسانی تمہارے رب کی طرف سے ہے ورحمہ و رحمت ہے اب آگے اللہ تبارک و تعالی تمبی کر رہے ہیں فمن اعتداء بعد اضاء لکھا پھر جس نے زیادتی کی اس فیصلے کے بعد زیادتی کیا مطلب جیسے میں نے بتایا کہ دیت بھی لے لی اور پیچھے سے اس کو قتل بھی کر دیا فرما یہ جس نے کیا فَلَهُ عَذَابُ النَعْلِيمُ پہ اسی کے لئے دردناک عذاب ہے اور مفصل فرماتے ہیں اس سے مراد ہمیشہ ہمیشہ قضاب ہے یہ شخص ہمیشہ کیونکہ اس نے قتلِ عمد ایسا کیا ہے قتلِ عمد کیا اور صرف قتلِ عمد ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر مکاری دھوکہ فریب ساری گناہ شامل ہیں لہذا یہ خالدی دینا فی آبادہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم کے آگ گندر جلے یہ بتایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قصاص کے حوالے سے گوئے کہ ایک محمود کلمات ذکر کیے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُن کہ تمہارے لئے قصاص کے اندر زندگی ہے حیات ہے یہ جو قصاص تم لیتے ہو قاتل کو قتل کرتے ہو اس میں تمہارے لئے حیات ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُن يَا أُولِيَ الْبَابِ اے اقل مندو اس کے اندر تمہارے لئے حیات ہے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُون تَاکِ تُمْ بَشْتے رہو کیونکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار پہلے ایک قتل ہو گیا مقتول وہ تو گیا گیا اب آپ قاتل کو بھی قتل کر رہے ہیں بچے گئی کوئی نہیں اب بسوقع خاندان ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ دونوں چچہ ازاد بھائی تھے ایک چچہ ازاد بھائی نے ایک کو قتل کر دیا اب وہ نسل چل رہی ہے ایک ہی باقی رہ گیا کہتا اس کو بھی قتل کرو تو بچہ کون ہے نسل ہی ختم ہو گئی بابے چاچے ہوتا ہے وہ مر گئے آگے اولاد ہی نہیں تو آپ کہتے ہیں اس میں حیات ہے کیسی حیات ہے یہ قتل کرنے میں تو قبیلہ سارا ختم اس کا نسل بھی ختم ہے چاچے کی اولاد بھی ختم ہو گئی چاچہ بڑھا ٹھہرا ہو چکا وہ بھی ختم اور اس کے دوسرا چیزہ بھائی قساس بھی قتل ہو گیا وہ دوسرا بھی گیا تو سارا نسل ختم ہو گئی تو یہ تو بڑا مشکل ہو گیا اگر تھوڑی سی بافی طلافی ہو جاتی تو تو اللہ فرمائے نہیں اس قساس کے حکم میں زندگیاں ہیں اس میں حیات ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ یار سارے قتل ہو گئے خاندال قد نہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حیات قساس میں حیات حیات کس معنی میں ایک اس معنی میں ہے کہ اس میں جو ہے قاتل جب قتل کرنے لگے کسی کو تو وہ سوچے گا کہ یار اگر میں نے قتل کیا تو اس قساس میں میں قتل کر دیا جاؤں گا تو یہ حد قساس اس مقتول کو قتل کرنے سے روکے گی جب روکے گی تو دو زندگیاں بچ گئیں ایک مقتول کی زندگی بچی خود اپنے قاتل کی زندگی بچی تو اللہ یہ فرمانا چاہتے کہ قساس میں زندگی ہے کہ قاتل خود بچا اس کو قتل کرتا خود بھی مارا جاتا لہذا یہ اس در سے بچ گیا تو مقتول بھی زندگی پا گیا اور یہ خود بھی زندگی پا گیا تو دو زندگیاں بچ گئیں اس لئے قرآن نے کہا کہ قساس میں تمہار لیے زندگی آئیں اور دوسرا مطلب یہ کہ پہلے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب اگر کسی مقتول کو قتل کر دیا جاتا تھا تو مقتول کے ورسہ یا اس کے قبیلے والے اس مقابلے میں ادھر قاتل کے قبیلے پہ حملہ کر کے سیکڑوں لوگوں کو قتل کر دیتے سیکڑوں کو قتل کرتے اور اگر زیادہ زور چلتا ہزاروں قتل ہو جاتے جنگیں شروع ہو جاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قساس کا قانون نازل کر کے انسان کو انسان کے بدلے میں قتل کرو اس سے کیا ہوا جب قساس کا خوف ہوگا تو کوئی کسی کو جب قتل نہیں کرے گا تو ہزاروں اور سیکڑوں زندگیاں قتلوں سے بچ گئیں یہ قتل اور فساد جو پھیلے گا وہ اس کا پہلی راستہ روک دیا گیا اس لئے فرمایا کہ تمہارے لئے قساس میں زندگیاں ہیں کیونکہ قساس کی وجہ سے کیا ہوگا اس خوف سے انسان کسی کو جب قتل نہیں کرے گا تو کوئی کسی کے قبیلوں پر ہی بھی ہاتھ نہیں ڈالے گا تو سیکڑوں ہزاروں لوگ جائے ان کی زندگیاں بخشی گئیں تو گویا کہ زندگی انسان کو نصیب ہو گئی اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں قاتل کے لئے آخرت میں حیات ہے یہ کا قساس میں تمہارے زندگی ہے اس کا مطلب ہے کہ قاتل جو دنیا کے اندر قساس میں قتل کر دیا مقتول جو وہ تو مظلوم تھا وہ قتل اس کی تو آخرت کے لئے نہیں بن گئی وہ تو وہاں جنتوں میں چلا گیا گناہ سارے معاف ہو گئے لیکن جو قاتل ہے تو قاتل جب قساس میں قتل کر دیا جاتا ہے تو بھی حیات جاویدین ہی حاصل ہو جاتی ہے تو گویا کہ دنیا کے اندر قتل اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے اور آخرت کے ہمیشہ کی پاکیزہ زندگی اس کو نصیب ہو جاتی تو یہاں حیات سے مراد اخر بھی حیات ہے آخرت کی پاکیزہ حیات قاتل کو مل جاتی ہے کہ دیکھو کیسا خوبصورت قانون کہ دنیا کے اس سے اتنا گھنونہ عمل کیا کہ ایک شخص کی جان لے لی لیکن اس کے قساس کے ندی میں جب قاتل قتل ہوا تو دنیا کی معمولی زندگی تو ختم ہونی تھی لیکن جب قساسا قتل ہوا تو آخرت کی جنت کی ہمیشہ کی زندگی پا گیا تو دیکھو کتنا گھنونے مقام پر کھڑا تھا کتنے پاکیزہ مقام پر داخل ہو گیا فرمہ یہ وہ حیات ہے یہ حیات جاویدانی جو کہ قاتل کو نصیب ہو جاتی ہے کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ دنیا کے جو حدود قساس جو صدای جاری کر دی جاتی ہیں وہ آخرت کے کفارہ ہو جاتی ہیں آخرت میں وہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ یہیں پہ سارے گناہ ماف اور آخرت میں سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ یا اولیل الباب اے اقل مندو قساس میں کیا ہے زندگی ہے اس میں اشار اس بات کی طرف کر دیا کہ ہر ایک کوئی سمیم میں آئے گی بھی نہیں یہ اقل والے کہ جن کی اقل ایمان کی کوئی سوٹی پر کسیب یہ ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ واقعہ ارکساس یہ حد قساس جو اللہ نے رکھی اس سے واقعے ہر ایک دوسرا زندگی نصیب ہوتی ہے ہر ایک دوسرا زندہ رہتا ہے ہر ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے ہاتھ ڈالا تو میں مارا جاؤں گا اس لئے فرمایا کہ یا اولیل الباب اے اقل مندو تمہارے لئے زندگی لعل اللہ تتکن تاکہ تم بچو کس سے بچو کسی کو بے گناہ قتل کرنے سے بچو کسی ایک کے بدلے میں دو کو قتل کرنے سے بچو عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کرنے سے بچو غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کرنے سے بچو تو گوہے کہ اللہ تتکن تاکہ تم بچو تو قساس کا جو قانون قائم کیا ہے اس سے تم کسی بھی قسم کی ظلم اور زیادتی سے بچتے رہو گے اور یہ تمہارے لئے خیر اور بہتر ہے تو یہاں تک جو ہے یہاں حد قساس کی تفسیر بیان کی